آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آج سرطان کا علاج نہیں ہے نہ سرطان الدم کا نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے حدیث حدیث اس طرح وان اناس رضی اللہ تعالیٰ انا ناسا اشتاوو فی المدینہ فامارہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلحق براعیہ یعنی الابیل فیشرب من البانیہ وابوالیہ فلحق براعیہ فشرب من البانیہ وابوالیہ حتی صالحات ابدانہو فقتل الرعیہ وساق الابیل فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعص فطال بہم فجئے بہم فقطع ایدیہم وارجلہم وسمار اعیونہم قال قطادت فحدثنی محمد بن سیرینہ ان ذالک کانا قبل ان تنزل الحدود روح البخاری فی کتاب تب حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب تب کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت حضرت امام سمروی ہے بہت پیاری حدیث ہے ذرا غور سے اس حدیث پاک کو دیکھیں اکلا اور ارینہ یہ دو قبیلے ہیں یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئے اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا مدینہ نے انہیں ریجٹ کر دیا ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی اطبعہ نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا مرض بڑھتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام عقبت تھک چکے ہیں کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکاة کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ وہاں پر زکاة کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے وہی پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ یہ لوگ وہاں پہنچے لبن کی جمعہ البان دودھ ملک اور بول کی جمعہ ابوال یعنی پیشاب اس کا یورین ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے پیا حتی سالوہ تبدانوں ٹھیک ہو گئے ہو اب مفت میں سب کچھ ملا تھا چربی چڑ گئی تھی انہوں نے کیا کیا زکاة کے اس رائی کو زکاة کے اونٹوں کے اس رائی کو چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا اس کے آنکھیں نکالنے اس کے پیر کاٹ دیئے اس کے ہاتھ کاٹ دیئے آدمی اتنا سنگل بھی ہو سکتا ہے آدمی ایسا ایک آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دینا ایک آدمی کا پیر کاٹ دینا بم سے کسی کو اڑا دینا آنکھوں میں سلائی پھیر دینا ایک انسان ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیا فَقَتَلُ الرَّائِ رائی کو انہوں نے قتل کر دیا ہاتھ پیر کاٹ دیا آنکھیں نکال لی سلائی پھیر دیا آنکھوں میں اور اونٹ جو ہے ہاں کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے فَبَلَغَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر کے لاؤ فَبَا سَفِي تَوْلَا بِهِم ان کی تلاش میں صحابے کرام نکلے فَجِي اَبِهِم ان کو پکڑ کر کے لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ کار دی جائیں ان کے پیر کار دی جائیں ان کے آخر میں صلاحی پیر دی جائیں یہ حدیث پاک یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشہ بخاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کہ استعمال کو ٹھیک ہو جاؤ گئے ٹھیک ہو گئے ہو بات میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقے علاج بتایا یہ طریقے علاج کارگر ثابت ہوا اور آج ابھی تین چار مہینہ پہلے اخبار میں آیا غالباً ٹائمز آف انڈیا کا اور وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یہ ہیڈنگ ہے کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشہ کوئی خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے یہ تحقیق ڈاکٹر فاتن ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ سٹارٹڈ ایٹ شارجہ یونیورسٹی اینڈ کمپلیٹڈ ایڈ دو کینسر انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ ان بغداد بغداد کے کینسر انسٹیٹوٹ کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی موٹ کے دودھ اور پیشاک کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دبا بازار کے اندر آنے والی ہے یہ تحقیق شارجہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے چوہوں کے اندر سرطان کے جراسیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی یہ جو علاج تھا تین ٹو بی ہنڈریٹ پسنٹ سکسسفل سارے جراسیم مر گئے جو انجیکٹ کیے دیتے ہیں مائس کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا تو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہے تو دوسری طرف آپ خاتم الاطبہ ہیں